بھائیت صاحب آج تو آپ جی جی سر آپ کو بھول ہی نہیں سکتا میں تنگی آپ تو آوز کو ہی تنگ کریں گے اوز باللہ من السیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب جعل حاضر بلدن آمنا برزقہ لہو من السمرات صدق اللہ العظیم جناب چیرمین میں ہر دفعہ یہی ایک پڑھتا ہوں مثل آپ کے سامنے تنہما داغ داغ شدہ پمبغ کجا کجا نیام اتنی پریشانی آئیں اتنے غم ہیں کہ کس پر ہم گفتگو کریں ابھی ہم باللچستان کے جو وہ بچیاں آئی ہوئی ہیں ان کے پاس گئے پھر راج سے یہ مسئلہ چلا مولانا فضل الرحمن صاحب پر ہم لکھا اس کے گاڑیوں پر یہ کیا ہو رہا ہے اگر الیکشن کرنے ہیں تو حفاظت یہ موجودہ حکومت کے ذمہ داریہ حفاظت کریں ایک دور تھا کہ جی ہم ان کو پہچانتے ہیں جو افغانستان چلے گئے ہیں فیلان گلی میں بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں یہ پتہ ہے تو ابھی جن آدمیوں کے متعلق کہ ان کے کپڑے ایسے ہیں شکل ایسی ہے قد ایس آئے تو ایسے ان کو آپ پکڑیں ٹھیک ہے آپ اطلاع دیتے ہیں وہ ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ حکومت کی ذمہ داریہ ہے کہ جان اور مال اور عزت کی حفاظت کرے اور اسلام کے اندر اب جان کی قیمت کیا ہے عزت کی کیا ہے مال کی کیا ہے بار بار میں نے یہ بیان آپ کے سامنے کیا ہے الیکشن نہیں کرانے ہیں تو اور طریقہ اگر کرانے ہیں تو سب کے عزت بحال ہو اور جان مال کی حفاظت ہو اس کے بغیر جو ہے یہ ایسے کرنا حضرت آپ کو معلوم ہے خیبر پختونخواہ میں اسی لوگوں سے زیادہ شہید ہوئے دو سو زخمی ہوئے اس کے سوائے دوسرے پھر حافظ عمدللہ ہمارے بلوچستان کا ان پہ حملہ ہوا تو اب آپ بتائیں کہ یہ الیکشن ہوں گے کیسے ہوں گے اور آپ سے گزارش ہے کہ اس کے متعلق آپ جو ہے اپنے موجودہ حکومت کو کہیں کہ صحیح طور پر انتظام کریں دوسرے نمبر پر جو بچیاں آئے ہوئی ہیں عورتیں یہاں آئے ہوئے ہیں ہم ان کے پاس گئے ہیں اور یہ ہمارے بلوچی جو ہے طریقہ ہے عورتوں کی عزت ہے صرف بلوچی میں نہیں اسلام میں بھی عزت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب جہاد ہوا مکہ فتح ہوا اور جب طائف فتح ہوا اس میں بنی سعد قبیلہ ہے اس کے چھ ہزار آدمی قید ہو کر آئے اور جب مکہ میں آئے ان کے لوگ آئے جی آپ نے ہماری ایک بی بی حلیمہ سادیہ کا دودھ پیا ہے ہم اس قبیلے سے ہیں اس عورت کا واسطہ دے کر آپ کو آپ کے پاس آئے ہیں کہ آپ جو ہے ہمارے ساتھ تعاون کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے دیر کی ہے چلو ابھی جو ہے میں اعلان کرتا ہوں آپ نے فرمایا ان میں سے جو لوگ قید ہیں کسی کے غلام ہیں باندیاں ہیں میں کہتا ہوں ان کو آزاد کرو اگر کسی کو ضرورت ہوگی میں اور ٹائم پہ دے دوں گا تو عورت کی عزت کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چھ ہزار قیدیوں کو آزاد کیا اگر ان میں کوئی خامی ہوگی ان کو عدالت میں پیش کرو اس کے بعد معاف کرتے ہو ٹھیک نہیں کرتے ہو اس کے بعد تمہیں سے باتیں کرو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں سبق دیا ہے عورتوں کے عزت کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوتی ہے جباریہ بنت حارس سے رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو معلوم ہوا ان کے قبیلے کے لوگ سو گھرانے اس سے کم و زیادہ قید تھے قید کے اندر تھے انہوں نے دیکھا کہ جباریہ جو سردار کی بیٹی ہے ان کی اس کی وجہ سے ان سب کو آزاد کیا اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کلمہ پڑھتے ہو جس نبی نے عورت کو یہ عزت دی آپ یقین کریں آپ کو حضرت معلوم ہے چیرمن صاحب علاقے کے معلوم ہے آپ کو قرآن مجید اگر لڑائی کر رہے ہیں قرآن مجید لے جائیں کسی کے پاس پھر بھی وہ لوگ اترتے ہیں اپنے مورچوں سے اگر کوئی عورت چلی جاتی ہے پھر بھی قرآن کے برابر اس کی عزت ہوتی ہے یہ یہاں پڑی ہوئی ہیں تم عزت اتنا نہیں دے سکتے یہ ہو ان کی صحیح دو ہے اللہ تعالیٰ ان مسائب سے ہمیں بچائے اللہ تعالیٰ خوش دے سینیٹر مشاہد حسین سید پلیز